پاکستان کی سیاست اور اس کے چلانے والے ان دلخراش مناظر سے دور اپنے کاموں میں مصروف ہیں قومی بحث عدالت، عمران، مقدموں اور گرفتاریوں میں دھس چکی ہے بہرہ روم میں یونان کے سالوں سے دور سینکڑوں پاکستانیوں کا دریاء برد ہو جانا ہماری تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے بدقسمتی سے ہم سب کو ٹائٹانیک کے ڈھانچے کو دیکھنے والوں کی امواد تو یاد ہیں مگر ان بدقسمت خاندانوں کی بپتہ اب خبر نہیں ہے ان پاکستانیوں کو کون جھوٹے خواب دکھا کر تباہ کرتا ہے پاکستان سے انسانوں کو سمگل کر کے پیسے کمانے والا یہ گروہ کیسے کام کرتا ہے پہلے زمین کے راستے ہزاروں کی تعداد میں جوانوں کو موت کی طرف دھکیلنے والے اب کون سے راستے استعمال کر رہے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ان کہانیوں کو سننا ہوگا جو کہنے کو تو عبیتیاں ہیں مگر ہم سب پر بیچ سکتی ہیں آئیے چلتے ہیں اندرون پاکستان جہاں پر موت اور زندگی کے فیصلے جھوٹ، فراڈ اور محض ایک سیلفی کھنچوانے پر ہوتے ہیں ایسے خوشکسمت لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس قسم کے سفر کر کے بھی بچ گئے اور اسی قسم کے شخص کی تلاش میں ہم راولپنڈی کے اندرون میں آئے ہیں جس نے چند سال پہلے یہ سفر کیا ہیومن سمگلرز نے اس کو انگیج کیا اس کو ریکروٹ کیا اس سے پیسے لیے اور پھر اس کو گہرے پانیوں میں دھکیل دیا اس کی خوشکسمت تھی کہ وہ بچ گیا ان ہزاروں لوگوں کی طرح جو یا تو بچ کے واپس آگئے یا پار چلے گئے لیکن وہاں بھی پھر ڈیپورٹ ہو گئے ان کی طرح نہیں جو گہرے پانیوں میں بے موت مارے گئے اور اب ان کے خاندان والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ بچ گیا ہم جاننا ایسے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام پروسس کیا ہے جس کے ذریعے یہ ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ خاندان والے تو آپ کو زمناً بات بتائیں گے اس کا تو آنکھ ہو دیکھا حال ہے اس کے آپ بیتی ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں یہ کیا بتاتا کیا حال ہے تو کدھر ہم گاڑی پاکھنے نیچے اندر جائیں گے کدھر جائیں گے نازم میں ایک الیکٹریشن ہے جو چند سال پہلے یورپ کا دیوانہ تھا مگر کئی مرتبہ موت کے موہ سے بچ جانے کے بعد اب توبہ کرتا ہے تو یہ جو سفر آپ نے کیا یہ کس سال میں کیا دوزار سولہ کا یہ تقریباً دسوہ مینہ دسوہ مینہ تو ایجنٹ سے آپ کا رابطہ کس طرح ہوا یہ فیس بک سے فیس بک سے فیس بک آپ دیکھ رہے تھے تو اس کے اوپر کیا نمبر آیا کیا اس کے اوپر اس طرح ایڈ ایک آیا تھا انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ پندرہ دن میں آپ کو یورپ لے کے جائیں گے ویڈیو میں کیا کیا تھا اس میں وہ تصویریں بغیرہ تھی پھر اس نے بلایا میٹنگ چھٹنگ ہوئی ادھر اس سے بات ہے کہ آپ نے پیسے کونچ کے دینے کوئی مطلب آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی آپ آرام سے گاڑی میں جائیں گے آرام سے کوئی آپ کو آدھا گھنٹہ آپ کو چلنا پڑے گا اس نے ہمیں کہا کہ آپ لاہور چلے جائیں وہاں پہ سدہ بار میں بیٹھیں پفتان بارڈر پہ سدہ بار کیا چیز ہے سدہ بار بس کا نام ہے وہاں پہ چیک ہے کوئی پیپر ورٹ نہیں تھا صرف یہ شناختی کارڈ تھا وہاں ایجنٹ نے بولا تھا صرف یہ ہی آپ نے لے کے جانا ہے اسے لگا ایجنٹ کے ساتھ جو معاملات تہہ ہوئے تھے اس کا کوئی پیپر ورک تھا کوئی معایتہ بغیرہ کوئی فارم فیل کیا کچھ ایجنٹ کے ساتھ اس کو بھائی کا کونٹیکٹ کروا دیا تھا پیچھے جس نے ہمیں پہنچنا تھا جس نے اس کو پیمٹ دینے کوئیٹہ پہنچ گیا با وہاں پہنچے تو وہاں پہ پھر اس نے ایک نمبر دیا اس نے کہا اس نمبر سے آپ رابطہ کر لیں وہاں سے ان کا چین شروع ہو جاتا ہے وہ بندہ پھر ہمیں لے گیا ایک کھلی جگہ پہ وہاں پہ کتنی دور تھی کوئیٹہ سے کھلی جگہ وہ تقریبا رکشے پہ لے کے گیا تھا تقریبا کوئی بیس پندرہ منٹ پہ رکشہ چلا تھا یعنی کوئیٹہ کے گردور وہاں بھی جگہ تھا ٹھیک وہاں پہ اور بھی بندے بیٹھے ہوئے تھے دس پارہن لوگ اور بھی تھے پھر تقریبا اور وہ سارے کہا سے آپ نے باتچیت کی ہوگی ہاں وہ سارے پنجاب کی تھے ٹھیک ہے مری کے بھی تھے ایک دو ٹھیک ہے وہاں پہ بس بات سے تو انہوں کا امی جانے والے ہیں پھر اس نے ہمیں بس میں بٹھا دیا بس والے نے ادھر سے تو ہمیں صحیح بٹھایا جب تھوڑا سا چلی ہے تو پھر اس نے جہاں پہ پون رکھتے ہیں بس کے ہم سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو نیچے پون رکھتے ہیں اس کی سرہ جیسے گٹر کی بنی ہوتی ہے اس طرح پہ ہی بنی تھی اس نے اٹھا کے جو میں اس کے اندر جو ہے اس کے اندر انہوں نے آپ کو چھپا دیا اس کے اندر ساروں کو چھپا دیا چند دیکھ لوگ جن کو آگے جا رہا تھے بس وہ کچھ زیادہ لوگ شو نہیں کرتے تھے کہ جب وہ سکوٹی چیکنگ ہوتی تھی نا کے بیٹھ تو اس پہ زیادہ جگہ نہیں آپ لیٹ کے جس طرح بکسی میں بند ہوتے ہیں ویسے ہو گئے نہیں اس طرح بیٹھ جاتے تھے اس طرح بکسہ بننا ہوتا تھا یہ جس طرح ٹپلا چوروز بیٹھ جاتے تھے اس کے تھوڑے تھوڑے سراکھ ہوئے تھے جس سے آواش رو آتی تھی ٹھیک ہے پھر وہ بندہ ہمارے ساتھ گیا اس بندے نے دو دن تقریباً ڈائی دن لگے ہیں اس نے وہاں پہ بارڈر کے جنگل سا گھونس آ اس طرح ادھر ایک کھلی جگہ پہ جہاں پہ بینسیں بغیرہ ہوتی ہیں اس ٹیپ کی جگہ تھی وہاں پہ آگے ہم گئے ہیں کم کچھ ستر لوگ گھر بیٹھے ہوئے تھے یہ ایران پاکستان کا بارڈر ہوگا یہ پاکستان کے اندر یہ تافتان والا بارڈر بارڈر نہیں ہے ابھی یہ ایک گھون ہے بارڈر سے پہلے وہاں پہ ہم ساٹھ ستر بندہ ہو گیا اس کے بعد پھر وہاں سے رات کے ٹیم وہ ڈالے آئے ہیں ان کے جو ویکوڈر ڈالے ہیں وہاں پہ جو چلتے ہیں رات کے ٹیم بغیر لیٹ سے انہوں نے جو ویکوڈر ڈالے میں جگہ ہوتی ہے ویسے تو اس پہ بارہ چودہ لوگ بیٹھتے ہیں لیکن اس کے اندر تیس پہ انتیس لوگ انہوں نے بٹھا ہے اس طرح بٹھا کے ساتھ ہی دوسرا ساتھ ہی دوسرا اس طرح بٹھا کے رات کو اندھیرے میں وہ سیدھا ہو بارڈر پہ ایران والے بارڈر پہ لے کے گئے اور یہ سارا رات کے دہرے میں ہو رہا ہے یہ سارا رات بغیر لیٹ سے وہ گاڑی چلاتے ہیں اتنی ان کی سپیٹ ہوتی ہے ان کو رستے کا جنگل میں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے ایک بار اس طرح اوچھا جاتے تھے سیدھے پھر نیچے ایک دوسرے کو ہم نے پکڑا ہوتا تھا پھر اس نے وہ بارڈر کے تھوڑے سے ایریا سے تھوڑا سا پیچھے میں وہاں پہ سارے بندے کٹھے کار لیا کم سے کم وہاں پہ ڈیڑھ سو بندہ ہو گیا تھا جب وہ ادھر ہمیں سارے بندے جمع ہوئے پھر صبح تین بجے کا ٹیم تھا تو اجینٹ نے آگے رابطہ کر کے تو ایک جالی لگی ہوئی تھی ایران کی جو تھی وہ ایک جاز جلتا تھا ایک اس طرف جاتا تھا پھر پانچ منٹ بعد پھر واپس جاتا تھا وہ اس جاز جتنی دیر میں اس طرف گیا ہے اتنی دیر میں انہوں نے ہمیں سب کو اندر کیا ہے جب پھر جاز آیا اس نے ادھر ہی بولا کہ ادھر آپ لیٹ جائیں ہمیں الٹے لیٹ جاتے تھے چمکنے والی کوئی شئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی وہ سارا کچھ لے لیتے تھے تو جب ادھر سے آگے پھر وہ گاڑیوں کے اندر ویگو ڈالے پھر آئے ہیں تو اب آپ ایران پہنچ گیا ایران پہنچ گیا ایران میں پھر وہ اسی طرح گاؤں میں ایک بندہ لے گیا ادھر سے اور جنٹ آگیا وہاں پہ سب بندوں کی تلاشی کی ہے جس کے کوئی سامنے پیسے آئے تھے وہ فود ہی لے لیتے تھے ہم نے پیسے چپائے ہوئے تھے ان کالروں کے اندر چپائے ہوئے تھے ان کی سیڑھیں لگی ہوئی ہیں ان کے اندر چپائے ہوئے تھے کافی مطلب کے جو سامنے ہوتے تھے وہ تو لے لیتے تھے ادھر سے پھر رات کو سارا سفر ہوتا تھا ان کا یہ چین ہوتا تھا یہ ایک بندہ ہمیں گاڑی میں بٹھاتا تھا بندے گنتی کرتا تھا میں نے یہ پینٹیس بندے لیے وہ پینٹیس بندے لے کے پھر وہ آگے جو ہے پینٹیس بندے اگلے کے والے کرتا تھا جب تیران میں ہم پہنچے تیران میں بہت سخت ایک چوکی آئی تھی وہاں پہ انہوں نے جب چوکی آئی تو چوکی پہ اتار لیا ہم نے دونے بھی وہاں پہ لگائی پولیس پیچھے بھی لگی بس وہ چوکی سے پیچھے کھڑا کر کے انہوں نے کہا اس طرف آپ باگ جائیں اس طرف وہ سارے بندے ہم اس طرف باگ گئے پیچھے پولیس لگی پیچھے پولیس لگی پیچھے پولیس لگی پیچھے پہر بھائی رہے تو نہیں مارا رہے نہیں فیر بغیرہ نہیں انہوں نے کیا لیکن وہ ویگو ڈالوں پہ پیچھے پیچھے کوئی جنگل تھا وہاں پہ کوئی ادھر باگیا کوئی ادھر باگیا بس کچھ کوئی دس بارہ لوگ پکڑے گئے انہوں نے پکڑے گئے باقی باگ گئے اس کے بعد پھر ایک مرسیکل آیا ہے وہ ایرانیوں کا پھر ادھر سے وہ پیدل ہمیں لے گیا تقریباً وہ پوری رات ہمیں چلاتا رہا پوری رات ہم چلتے رہے ہیں پوری رات ہم تھوڑا تھوڑا آپ نے جوگر پہنے ہوئے ہیں چپلے پہنے ہوئے ہیں جوگر پہنے ہوئے ہیں اچھ ٹھیک وہ پوری رات ہم چل چل کے پھر وہ تھوڑی تھوڑی رشت دیتے تھے پھر انہوں نے وہاں پہ ایک جگہ پہ جنگل میں بٹھا دیا نیچے جگہ تھی اس پہ پانی ویسے ہوتا تھا لیکن اس دیں وہ سوکی ہوئی تھی وہاں پہ اس نے بٹھا دیا دن جب رات کو تو چلاتا رہا جب روشنی ہوگی تب اس نے ادھر ہمیں چھپا دیا پھر ہم سارا دن ادھر دوب میں رہے ہیں سوئے رہے ہیں تو پھر اس نے کہا جنڈ نے کہا اب ادھر سے ہلنا نہیں ہے ہم وہ فوت چلا گیا پھر وہ جب تھوڑا سندیرہ ہوا رات کو پھر ہوا ہے پھر اس نے تقریبا کوئی پونہ گھنٹہ چلیا ہمیں پونے گھنٹے کے بعد پھر آگے مرسیکل بھی تھے اور مرسیکلوں پہ تھے تین چار لوگ وہاں پہ انہوں نے کہا جو پیسے دے گا اس کو ہم مرسیکل پہ بٹھا کے لے کے جائیں گے جو پیسے نہیں دے گا وہ پیدل باگے پھر تقریبا ہم دو گھنٹے باگے ہیں ہم نے اس کو پیسے بھی دیئے ہم نے کہا ہمیں مرسیکل پہ بٹھا دوں مرسیکل ان کے پاس لمبے لمبے ہو اس پہ چار پانچ بندے وہ بٹھا لیتے تھے تو پیسے لے کے تو وہ تھوڑا تھوڑا آگے کر لیتے تھے آگے اتار لیتے تھے دو گھنٹے باگتے رہے دو گھنٹے باگتے رہے پھر ہم تیران کی طرف پہنچ گئے ہیں وہ وہاں پہ ایک دندی آگئی اور روڈ بڑا اچھا شروع ہو گیا وہاں سے چیک فوس نے آپ کو جو رکا تھا اس کے بعد آپ جو ہے الادہ ہو گئے پھر الادہ ہو گئے اب آپ گھو باگ دوڑ کے کسی نے کسی طریقے تیران داخل ہو گئے یہ داخل ہو گئے پھر آگے جب تیران کی روڈ پہ ہم چڑھنے لگے ہیں ناکب غیرہ کراس ہو گئے تھے ہمارے سارے یہ جنگلوں میں باگ پھٹے یہ یعنی کہ روڈ جا رہی ہے ہم روڈ کے اس پر جا رہے ہیں بائی پاس جا رہے ہیں وہ جب وہاں پہ پہ پہنچے تیران کے وہاں پہ پہ پھر آگے ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھی ٹیکسیوں کے اندر تین بندے دکی کے اندر آتے تھے دکی کھولتے تھے تین بندے ہم اس میں بیٹھ جاتے تھے دکی میں اور باقی پانچ لوگ اس طرح شیٹ میں آتے تھے جہاں پہ پہنچ رکھتے ہیں تین چار لوگ وہاں پہ اس طرح لیٹا دیتے تھے اس طرح بٹھا لیتے تھے ان کے اوپر پہنچ رکھ لیتے تھے اور فرنٹ سیٹ پہ جہاں پہ پہنچ رکھتے ہیں ایک بندہ ادھر آتا تھا اور دو بندے تین بندے وہ ساپ سوکے وہ آگے کر لیتے تھے اب کیابز میں آپ کو پھزا کے وہ وہ ہمیں تیران کی طرف لے کے جا رہے تھے اب تیران ہم پہنچ کے وہاں سے آگے ایک سکول والی بس آئی اس کے انہوں نے پردے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پردہ اٹھانا نہیں ہے تو اس سکول والی بس پہ ہم بیٹھیں تو انہوں نے ہمیں تیران سے آگے لے گئے ہمیں سیدھا ہدھر بارڈر کی طرف وہاں سے بھی آگے پھر انہوں نے کھلی جواب پہ اتارا کیونکہ یہ زیادہ سفر مین پہ نہیں ہوتا تھا یہ کچھے پکوں پہ لوکل روڈوں پہ ہوتا تھا جہاں بھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ تیران سے کدر لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تیران سے آپ کو ترکی کے بارڈر کے پاس جا رہے ہیں پھر وہ چلاتے کے پاس ایک دو گاڑیاں اور بھی چینج ہوئی ایک بار تو وہ ٹرک کا آگیا تھا جس پہ وہ پٹرول بگیارہ جاتا ہے وہ اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا سفر گیا تھا تقریبا کوئی بیس سے پچیس منٹ وہ چلاتا تھا اس کے اندر سے جب اترے ہیں تو پھر انہوں نے گاڑیوں کے اندر کھا لیا پھر جب ہم ترکی کے بارڈر سے تھوڑا سا پیچھے آگے تو وہاں پہ ایک گار تھا وہاں پہ گار بہت اچھا تھا وہ جو بندہ تھا اس نے ہمیں چاول بگیارہ پکا کے دی ہم گوکھے تھے ہم کتنے دن کے بس جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بس کھا لیتے تھے انہوں نے رات کو تقریبا ایک بجے جہنٹ آیا اسے بندے جو پہلے گنتی کیے گنتی کر کے تو پھر وہ ایک ٹرالی ٹکٹر تھا وہ ادھر چلتا تھا اس ٹرالی کے اندر اس نے بٹھایا سب جب آگے اوچھے نیچے راستے شروع ہوگے پھر اس نے وہ ادھر ہمیں اتار دیا وہاں پہ جب ہم پہنچے نیچے گہری جگہ تھی وہاں پہ کم سکم کوئی دو سو بندہ بیٹھا ہوا تھا اور بھی ادھر ہم نے رات کا ٹیم تھا تقریبا صبح جب دو ڈائی کا ٹیم ہوا ایک جنٹ آگے تھا اور ایک پیچھے تھا اس کے ساتھ سوٹی اس نے پکڑی ہوتی جو بھی کوئی سلو ہوتا تھا یا صحیح چلتا نہیں تھا وہ اس کو سوٹی مارتا تھا صبح یہ ڈائی کا ٹیم ہے تو ہم چلتے 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 جا رہے ہیں پھر اتنی سی ایک نیر آتی ہے تقریبا وہ دس اک میٹر کی ہوگی اس طرح نمائی میں وہ ان کے پاس ایک کشتی تھی جس کے اندر وہ پمپ بھی ان کے ساتھ تھا اس طرح وہ پیٹی ہوئی تھی اس میں انہوں نے آوا باری آوا بار کے تقریبا دس دس پندرہ بندرہ بندے اس پہ بٹھا کے پہلے وہ کیلہ گیا اس نے وہ پہلے فود ہو گیا ادھر اس نے رسی جو ہے نا ایک بندہ دو بندے بیٹھ کے گئے ایک بندہ ادھر ہی رہا اس نے رسی پکڑ لی اس کا سرہ تو ایک بندے نے کشتی کو پیچھے سے بکڑ لیا وہ رسی کا سرہ وہ کشتی کو اس طرح پیچھے کرتے تھے تو دس بندے اس میں پندرہ بیٹھ کے پیروڑی کھینچتا تھا سیدھے وہ بندے پار چلے جاتے تھے اس طرح وہ انہوں نے ہمیں پار کیا